نوازکار میں ہوں شمز طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات پورے سات سو تیس دن لگے دو ہزار لوگوں سے پوچھتا چھوئی لاکھوں کال ڈیٹیلز کھنگا لی گئی اور آخر میں ناسا تک سے مدد دی گئی تب جا کر پتا چلا کہ ہندوستان کی اب تک کی سب سے بڑی ٹرین رابری کس نے کی تھی آٹھ اگس دو ہزار سولہ کو تملناڈو کے سیلم سے چننے ہی جانے والی پیسنجر ٹرین میں تین سو بیالیس کروڑ روپے لے جائے جا رہے تھے پیسوں کی حفاظت کیلئے بوگی میں ہتھیاروں سے لیس اٹھارہ پولیس والے تینات تھے مگر پھر بھی ٹرین میں ڈاکا پڑ گیا اب دو سال بعد پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ دہ گریٹ ٹرین رابری کے کیس کو سلجھا لیا گیا ہے آٹھ اگس دو ہزار سولہ سیلم ریلوی سٹیشن تمیلناڈو ٹھیک دو سال پہلے تمیلناڈو کے سیلم ریلوی سٹیشن سے سیلم چننے ایک مور ایک سپس پریر چننے کے لیے روانا پیسنجر ٹرین کی دو ریزر پوکیاں ڈیزر بینک آف انڈیا یعنی آر بی آئی تین سو پی آلیس کروڑ روپے رکھتے تھے جس کی افاظت کے لیے اٹھارہ پولیس والے تینات تھے مگر جت تک ٹرین سیلم سے ریدہ چلم کا ایک سو چالیس کلومیٹر کا سفر پورا کرتے تب تک ٹرین ڈاکا پڑ چکا تھا لٹیرے بوگی میں قریب دو فیٹ کا چھیت کر پانچ کروڑ اٹھتر لاکھ روپے لے اڑتے پہلے ریلوے پولیس پھر لوکل پولیس نے معاملے کی جانچ کی مگر چوری اس طرح فیلمی انداز میں کی گئی تھی کہ پولیس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا لہذا معاملہ سی بی سی آئی ڈی کی اسپیشل ٹیم کو سوپ گیا جاتا ہے ٹیم پورے دو سال تک چھان بین کرتی تب ٹیم کے ہاتھ لگا پہلا سراغ دراصل اسپیشل ٹیم نے سیلم سے چرنے کے بیچ ٹرین چلتے وقت جتنے بھی موبائل فون اور ایکٹیف تھے ان کو کھانڈالا تو ان میں سے چار پانچ موبائل نمبر سندگ جب ان نمبروں کی جانچ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ سب ہی نمبر مدھے پردیش کے ایک ہی علاقے کے ہیں مگر سوال یہ تھا کہ یہ کیسے تیہ ہو کہ انہی لوگوں نے ٹرین میں ڈاکہ ڈالا لہذا اب ماملے کو سلچانے کے لیے امریکی انترکش ایجنسی ناسا کی مدد لی جاتی ہے اور اس علاقے کی سیٹلائیٹ تصویروں کے ذریعے چوروں کی تلاش شروع ہوتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ سیلم سے ورداشلم کے بیچ کی اس ٹرین روبری کو ایک گیارہ لوگوں نے مل کر انجام دیا تھا پولس کے لیے دونوں ہی لیڈ ماملے کو سلچانے میں مددگار ثابت ہونے لگی موبائل نمبروں کے ساتھ ساتھ سیٹلائیٹ تصویروں سے یہ ساپ ہو چکا تھا کہ ٹرین میں ڈاکہتی کرنے والے ڈاکہت مدھے پردیش اور بیہار کے رہنے والے حالانکہ پولس کے مطابق اس ٹرین ریلوے یا پارسل کمپنی کے کسی شخص کے شامی ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ہے کچھ آروپی پولس کے ہاتھ لگ چکے ہیں کچھ لگنے باقی ہیں یعنی پولس ماملے کو سلچانے کے بہت قریب بس انتظار ہے تو سبھی اپرادیوں کے ہاتھ لگنے کا اس کے بعد ہی حال کے وقت کی سب سے بڑی ٹرین روبری پوری کہانی ہمارے سامنے ہو آج تک پھر اور آئیے اب آپ کو اس ٹرین روبری کی پوری کہانی سناتا ہوں ایک پیسنجر ٹرین کے دو ڈبوں میں بھارتی ریزر بینک کے تین سو بیالیس کروڑ روپے دو سو چھبیس الگ الگ باکس پر رکھے گئے تھے دونوں ڈبے پوری طرح ریزرف تھے اور ان کے ساتھ اٹھارہ پولس والے بھی رات کے اندھیرے میں قریب ستر کلومیٹر کی سپریٹ سے ٹرین چلی جا رہی تھی دو گھنٹے میں ایک سو چالیس کلومیٹر کی دوری تیہ کر یہ تیہ اسٹیشن پر جا پہنچتی ہے یہ اسٹیشن خاص ہے کیونکہ اسی اسٹیشن سے ٹرین سے ڈیزل انجن کو الگ ہونا ہے اور اس کی جگہ الیکٹرک انجن لگنا ہے انجن چینج ہوتا ہے اور ٹرین پھر اپنی رفتار سے آگے بڑھنے لگتی ہے مگر پانچ گھنٹے بعد جب اگلے اسٹیشن پر ٹرین رکھتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ راستے میں کسی نے نوٹ سے بھرے چار باکس لوٹ لیے موسیقی 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 فلموں میں ایسے کئی سین آپ نے دیکھے ہوں گے چلتی ٹرین میں ڈکیٹی یا لوٹ پارٹ پر دیش ودیش میں انگینت فلم میں بنی گے دہ گریڈ ٹرین رابری پر بنی ان فلموں کے سین دیکھ کر کئی بار آپ کے رانگٹے بھی کھڑے ہو گئے ہوں گے موسیقی پر ایسے فلمی سین حقیقت میں بھی بدل سکتے ہیں شاید ہی کسی نے سوچا پیسنجر ٹرین کی دو بوگی میں لکڑی کے دو سو چھبیس باکس باکس میں کل تین سو بیالیس کرو روپے بھارتیہ ریزب بینک کے خزانے میں پھیجے جا رہے تھے روپے مگر ایک سو چالیس کلومیٹر کے سفر میں ہی ٹرین میں پڑ گیا ڈاگا الیکٹرک انجن لگنے سے پہلے بوگی میں چھت سے سیند بوگی کی چھت کاٹ کر پانچ کروڑ لے اوڑے لٹے لے یہ مجمع یہ بھیل یہ پولیس یہ بینک افسر یہ تمام لوگ جو اس وقت یہاں اکھڑتا ہے سب ہی حیرت میں ہیں یہ سوچ کر اور یہ دیکھ کر کہ کیا اس طرح بھی ٹرین میں راوبری ہو سکتی ہے ٹو بائی ٹو فیٹ کے اس ہول کو دیکھیں بس اس ایک چھوٹے سے سراخ نے وہ سیند ماری ہے کہ خود پولیس حیران ہے ٹرین کی بوگی کے چھت پر یہ سراخ کر لٹے رہے بوگی کے اندر جاتے ہیں اور وہاں سے قریب پانچ کروڑ روپے لے اوڑتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے چلتی ٹرین تمیلناڈو کے سیلم ریلوے اسٹیشن سے 1164 سیلم چننی اگنور ایکسپریس ٹرین چننی کے لیے چلتی ہے پیسنجر ٹرین کی دو بوگی ریزرپ تھی ریزرپ بینک آف انڈیا کے لیے ان دونوں بوگیوں میں لکڑی کے 226 باکس تھے جن میں کل 342 کروڑ روپے تھے یہ سارے نوٹ پرانے اور استعمال کیے ہوئے تھے ان میں کٹے پھٹے نوٹ بھی تھے یہ 342 کروڑ روپے بھارتیہ سٹیٹ بینک انڈین بینک اور انڈین اوورسیز بینک کے تھے ان تینوں بینکوں نے یہ روپے بھارتیہ ریزرپ بینک کے خزانے میں لوٹانے کے لیے دیئے تھے تاکہ ان کی جگہ انہیں نئے نوٹ مل سکے ان سارے روپے کو چننہی میں بھارتیہ ریزرپ بینک کے خزانے میں پہنچانا تھا سیلم سے چلی پیسنجر ٹرین کی جن دو بوگی میں یہ 342 کروڑ روپے تھے ان دونوں بوگیوں کی حفاظت کے لیے 18 پولیس والے تھے جن میں ایک ایسسٹنٹ کمیشنر بھی تھا سرکشا کی ذمہ داری ریلوے پولیس فورس کی تھی جس کے 15 جوان ٹرین کے ساتھ چل رہے تھے مگر جس بوگی میں ڈاکہ پڑا اس کے اندر کوئی پولیس والا نہیں تھا بوگی سیل تھی اور سرکشا جوان دوسری بوگی میں پیٹھے تھے جن میں باقی کے روپے رکھے تھے سیلم سے وردہ چلم تک ٹرین ڈیزل انجن سے چلتی ہے یہ روٹ الیکٹریفائیڈ نہیں ہے یعنی اس روٹ پر ٹرینیں الیکٹرک انجن سے نہیں چلتی جبکہ وردہ چلم سے چننہی تک روٹ الیکٹریفائیڈ ہو جاتا ہے یعنی تب ٹرینیں 25,000 وارڈز کرن سے دوڑتی ہائی ٹینشن تاروں کے سہارے چلتی ہیں سیلم سے وردہ چلم تک کی دوری 140 کلومیٹر ہے اور یہ ٹرین اس دوری کو دو گھنٹے میں پوری کرتی ہے سیلم سے 140 کلومیٹر دور کا فاصلہ تیہ کر ٹرین تیہ وقت پر رات 11 بجے وردہ چلم ریلوے سٹیشن پہنچتی ہے یہاں ٹرین ایک گھنٹا رکھتی ہے کیونکہ یہی سے ڈیزل انجن پدلا جانا تھا اس کے جگہ اب الیکٹرک انجن لگنا تھا انجن چینج ہوتا ہے اور پھر ٹرین آگے بڑھ جاتی ہے جیسے ہی یہ ٹرین اگنور ریلوے سٹیشن پر پہنچتی ہے تب پہلی بار ایک ریلوے کرمچاری کی نظر اس بوگی کے چھت پر پڑتی ہے چھت میں سراغ تھا ٹرین میں ڈاکہ پڑ چکا تھا کیونکہ یہ ان دو میں سے ہی ایک بوگی تھی جس میں بھارتی ارزب بینک 342 کروڑ روپے رکھے ہوئے تھے اب سوال یہ تھا کہ چلتی ٹرین میں آخر ڈاکہ کیسے پڑا کہاں پر پڑا اور اس طرح ڈاکہ ڈالنے والے وہ شاتر لوگ کون ہیں کون ہو سکتے ہیں تو پیشے ڈا گریڈ ٹرین روبری کی آگے کی پوری کہانی آج تک بیرو اس ٹرین روبری نے ہر ایک کو سننے کر دیا تھا آخر چلتی ٹرین میں بوگی کے چھت کو کاٹ کر بوگی کے اندر گھسنا اور پھر لکڑی کے باکس اتنی بڑی رقم نکال کر باہر لے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا اس میں خطرہ تو تھا ہی ساتھ ہی اس کام میں وقت بھی بہت لگنا تھا تو پھر ٹرین میں ڈاکہ پڑا کیسے تو اس ٹرین روبری کے پیچھے تب دو تھیوری بتائی گئی تھی چننہی پہنچنے سے پہلے شاید ٹرین میں پڑ چکے اس ڈاکہ کا خلاصہ بھی نہ ہوتا وہ تو ٹرین جب سیلم سے اگنور ریلوے اسٹیشن پہنچی تو پولیس والوں نے بوگی کا دروازہ کھول کر یوں ہی اندر کا معاینہ کرنے کی سوچی اور اسی دوران ایک افسر کو تب بڑا عجیب لگا جب اس نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں بھی بوگی کے اندر باہر سے تیز روشنی آ رہی اسی کے بعد جب ایک ریلوے کرمچاری کو بوگی کی چھت پر بھیجا گیا تو پتا چلا کہ چھت میں سیند ماری جا چکی ہے دراصل بوگی کی لوہے کی چھت کو کسی ویلڈنگ یا گیس مشین سے کٹا گیا تھا چوڑا یہتنی تھی کہ ایک آدمی آسانی سے اس سراغ سے بوگی کے اندر آ جا سکتا تھا جیسے اس بات کا احساس رکشہ بلوں کو ہوا اچانک ہڑکم مچ گیا اسی کے بعد جب بوگی میں رکھے باکس کی تلاشی لی گئی تو پتا چلا کہ اس بوگی میں رکھے کل چار باکس ایسے تھے جن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے ان میں سے ایک تو پوری طرح خالی تھا جبکہ باقی باکس سے کچھ نوٹ نکالے گئے تھے بعد میں سارے باکس کی گنتی کی گئی تو پتا چلا یہ قریب پانچ کروڑ روپے غائب ہے یعنی لٹیرے اپنے ساتھ پانچ کروڑ روپے لے گئے باکس میں رکھے زیادہ تر نوٹ ہزار پانچ سو اور سو کے تھے ٹرین میں ڈاکہ پڑ چکا تھا اب یہ پتا لگانا تھا کہ آخر یہ ہوا کیسے تو چھانبین کے بعد جانس ٹیم فی الحال اسی نتیجے پر پہنچی ہے کہ ٹرین میں لوٹ سیلم سے وردہ چلم کے بیچ ہی ہوئی ہے کیونکہ سیلم سے وردہ چلم کے بیچ ایک سو چالیس کلومیٹر کے اس ٹریک پر ہی ڈیزل انجن سے ٹرین چلتی ہے ایسے میں ٹرین کی چھت پر چڑھ کر چھت کو کاتنا آسان تھا جبکہ الیکٹریفائیڈ روٹ پر ہائی ٹینشن تار کے نیچے ٹرین کی چھت پر چڑھنا اور چھت میں سیند لگانا ممکن ہی نہیں اس سے کرنٹ لگنے کا خطرہ تھا حالانکہ ایک دوسری تھیوری چلا میں سٹیشن پر ایک گھنٹے رکی تھی تب وہاں پر بھی ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے حالانکہ پولیس کا ماننا ہے کہ اس کی گنجائش کم ہے کیونکہ سٹیشن پر ٹرین کے کھڑی ہونے کی صورت میں چھت پر چڑھ کر سیند لگانا بہت رسکی ہے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوٹے گئے سارے روپے دو ہزار پانچ سے پہلے کے ہیں اور بہت سے نوٹ کی حالت تو بہت خراب ہے کٹے پھٹے نوٹ ہے اسی لیے لوٹ کے بعد بھی لوٹویروں کے لیے وہ روپے بازار میں چلانا اتنا آسان نہیں ہوگا آج تک پہ آٹھ اگس دو ہزار سولہ کو ہوئی اس ٹرین روبری کی پلاننگ کا خاکہ آٹھ اگس 1963 کی ٹرین روبری کی نقل تھا کیا تھی 1963 کی دنیا کی وہ سب سے بڑی ٹرین روبری بتائیں گے ایک بریک کے بعد آپ دیکھ دنیا کی سب سے بڑی لوٹ کی وارداتوں میں سے ایک یعنی دا گریٹ ٹرین روبری اپنے آپ میں جتنی بڑی اور چونکانے والی تھی اتنے ہی چونکانے والی تھی اس معاملے کی تفتیش اور اس کے گناہگاروں کا انجام بھی کیا آپ یقین کریں گے کہ اس دور میں جب تقنیق نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تب بھی اس ساجش کا ماسٹر مائنڈ پولس کا وائرلیس سسٹم انٹرسپٹ کر چکا تھا آٹھ اگس دو ہزار سو تیر سٹ لندن تڑکے تین بجی سولہ سے سترہ ڈکیتوں کے ایک گینگ نے اس زمانے میں روائل میل ٹرین سے پورے دو دشملہ چھے ملین ڈالر کی لوٹ کی تھی اگر لوٹی گئی اس رقم کی قیمت کا آج کی تاریخ میں صحیح صحیح حساب لگایا جائے تو یہ قریب چالیس ملین یورو کے آس پاس بیٹھتی ہے یعنی قریب تین ارب روپے ویسے تو اس ماملے کی چھانبین کے دوران بریٹن پولیس نے چار سے پانچ لوگوں کو اس باردات کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا لیکن اس میں بھی جو دو نام سب سے اوپر رہے وہ تھے رونی بگز اور بروس رینالڈز اس گریٹ ٹرین روبری کو رونی نے اپنے چونتیسوے جن دن پر انجام دیا تھا جب اس نے اور اس کے گینگ نے گلاسگو سے لندن جا رہی روائل میل ٹرین کو بیچ راستے میں ہی سگنل خراب کر روک لیا اور بے حد ناٹ کیا طریقے سے ایک ٹرک میں کیش اور دوسری قیمتی چیزیں لاد کر فرار ہو گئے اس کے لیے انہوں نے ٹرین روکتے ہی سب سے پہلے ڈرائیور کو نشانہ بنایا اور اس کے سر پر لوہے کی روڈ سے جان لیوا حملہ کیا چونکہ جس جگہ پر اس گینگ نے ٹرین روکا تھا انہیں وہاں پکڑے جانے کا ڈر تھا اور پھر ایک سنسان جگہ پر لے جا کر نگدی اور رجسٹر پوسٹ کی بوگی سے پورے چالیس ملین یورو یعنی تقریباً تین ارب روپے کے برابر کی رقم لوٹ لی اور تب لمبی مشکت کے بعد پولیس نے ایک ایک گر اس کے گنے گاروں کو پکڑنا شروع کیا آج بھی جب کسی بڑے اور نایاب روبری اور خاص کر ٹرین روبری کی بات چلتی ہے 1963 کے اس دہ گریٹ ٹرین روبری کا ذکر آہی جاتا ہے سپراتیم بینر جی ڈلی آج تک تو واروات میں فیلال اتنا ہی